کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ہارڈ سپیچز پر اسے عوام اور دنیا بھر میں مقبول کیا اسے حمایت حاصل ہوئی اور تنقید بھی اپنے دور حکومت میں ان کے اقدامات معاشی مسائل تحلیم اصلاحات اور صحت کی بہترینی پر مبنی تین سالوں کے تھوڑے سے گزرتے وقت کے دوران امران خان نے سیاستی چلنجز کا مقابلہ کیا بین الاقوامی تعلقات میں چلنجز کا سامنا کیا اور پاکستان کی ترقی کے ترتیبات میں تبدیلیوں کی بنیاد رکھی ان کے حکومت نے سماجی مضبوطی انٹی کرپشن کے اقدامات اور معاشی اصلاحات پر توجہ دینے کا مقصد پورا کرنے کی پوری کوشش کی امران خان کا دور حکومت میں ان کے بیرون ملک کے تعلقات مضبوط ہونے لگے سوائے امران خان کی حکومت نے چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات مضبوط کیے چین سے معاشی اور سیاستی تعلقات کو مزید طاقت ملی جو عوام کے درمیان تجارت اور تعاون میں بہترینی کی سبب بنا امران خان کے ساتھ تعلقات میں مختلف دورانیے کے تنازات بھی آئے معاشی اور سیاستی معاملات میں چلنجز کے باوجود امریکہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے نظر آیا لیکن ہم نے گھبرانا نہیں تھا کیونکہ قیدی نمبر 804 نے امریکہ کا آلٹرنیٹف روز کو اپنی ساتھ ملا لیا تھا یکرین میں جنگ ہونے کے باوجود بھی امران خان اپنا دورہ روز کمل کیا کافی تجارتی منصوبات پر ایگریمنٹ ہوئے لیکن خان نے صرف ایک گلتی اس نے اپنے مخالفین کے لوگوں کو صدھارنے کی بجائے انہیں نظر انداز کیا جس کا نقصان انہیں بعد میں اٹھانا پڑا دوستو ہر ملک میں مخالفین کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ اور اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہوتا ہے خان کو سرہ دینے والے آج کہاں ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں امران خان کی حکومت نے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط کی انہوں نے افغان صدر اشرف گنی اور دوسرے افغان طالبانی حکومت اہم شخصیات سے ملاقاتے کی اور افغان پاک تعلقات میں صلحہ وقرارداتی حل تلاش کرنے میں مدد خان کی حکومت نے عرب گولف کی ریاستوں کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات بناے رکھے خاص کر کے سہودی عرب اور متحد عرب امارات کے ساتھ جن کے ساتھ معایشی اور استثماری تعلقات مضبوط ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات میں تنازات ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں خصوصاً مشلہ کشمیر پر دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازات اور دیگر مسائلوں کا حل تلاش کیا جاتا رہا ہے عموماً امران خان کی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات مضبوط بنانے پر توجہ دی مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آئی آپ سب جانتے ہوں گے کہ سچائی اور امانداری کے ساتھ جو حکمران چلا اسے یہاں تو مروا دیا گیا یہاں تو اسے بدنامی جیسے دور سے گزرنا پڑا کیدی نمبر 804 اس وقت بہت سے کیسز میں جیل کے اندر موجود ہیں اور ان کی پارٹی کو اس طرح توڑا گیا کہ انہیں اب دوبارہ وقت لگے گا اپنے آپ کو کھڑا کرنے میں اگر وہ واپس آئے تو ان کا یا تو سوفٹیر اپ ڈیٹڈ ہوگا یا وہ عمر بھر جیل میں رہے گا لیکن ایک بار جو میں اس بندے کے تعریف کروں گا کہ امام کو حقیقت سے ملوا کر گیا امام جان چکی ہے ہیلیکشنز کیسے ہوتے ہیں دوستو آپ کا اور میرا ووٹ بس ایک دکھاوا ہے باقی جس نے حکومت بنانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا آپ کو ڈمی کی طور پر لائے اگر حق سچ کا فیصلہ ہوا تو ملک نہیں چل پائے گا عمران خان اب جب بھی آیا امید کرتے ہیں صحت مند ہوں گے آپ کو ہماری ڈوکومنٹری عمران خان اور فکیدی نمبر 804 کیسی لگی ہمیں کمیٹس بلوکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہماری اصلاحات ہو سکے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور علم پھیلانے میں حمد ملے تینکیو جزاک اللہ اکیر اللہ نے کہا پا